اس کا دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں مہن کے ماں اور مہن اس سمیں تلسی سے بولتے ہیں نظر آئیں گے کہ تلسی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہاں سے رادہ کو چلے جانا چاہئے تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے کیونکہ رادہ کبھی نہیں جا پائے گی کیونکہ رادہ اس لیے نہیں جا پائے گی کیونکہ نہ ہی یہاں پر گلگن رہ سکتی رادہ کے بغیر اور نہ ہی رادہ رہ سکتی گلگن کے بغیر کیونکہ یہ گھر اب کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اگر اس گھر میں کسی کا حق ہے تو وہ ہے رادہ کا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ رادہ نے کیا کچھ نہیں کیا اس پریوار کے لیے اور یہ چیز مہن کی فیملی بھی بہت اچھی طریقہ سے جانتی ہے تلسی کا یہ پورٹ روپ سے پلان بیکار ہو چکا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پر یہ پلان سوچا جا رہا تھا کیونکہ یہاں پر تلسی نے یہ سوچ لیتا ہے میں ڈراما اس طریقہ سے کریٹ کروں گی تاکہ سب لوگوں کو لگے گا کہ ہاں رادہ نے مجھے ماننے کی کوشش کی لیکن ہاں پر تو الٹی تلسی کو ہی پھسایا گیا ہے کیونکہ تلسی سے بول دیا ہے تلسی جو تم ڈراما کر رہے ہی ہو رادہ کو پھسانے کے لیے انہیں بند کروں کیونکہ ان سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں موہن کی فلال کی کہانے ایک نہیں بلگی سمیں کئی اور بھی جور جورس ٹوشٹ آتے بھی نظر آ رہے ہیں سب لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ سائد اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے کیونکہ اب یہاں پر کم سے کم تلسی کو ایک جھٹکہ لگے گا کہ موہن کی فیملی آج بھی رادہ کو ہی فکارتی نہ کہ کسی انہے پرسن کو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں موہن کی کہانی کا ایک اور بھی بہترین والا ٹوشٹ آپ لوگوں کے بیچ میں جلد ہی دستک دے گا دوستو جی ہاں کیونکہ دستک بھی وہ کس طریقہ سے دے گا آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ موہن نے سابسا بول دیا ہے کہ رادہ میری پتنی ہے اور رادہ کو کبھی سے کبھی تک بھی گھورانے کی ضرورت نہیں فیل ہو سکتی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمیں موہن نے سابسا بول دیا ہے کہ رادہ کو اس گھر میں رہنے کا پون ادھیکار ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا یہ ایک ریالٹی ہے اس سمیں کی ساتھ دوستو میرا نام ہے روہت ناغر چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کرنے تھے